لہار میں ریکارڈ توڑ پارچ ڈیپٹی کمیشنر آفیس کی اقوی حصے کی دیوار گر گئی الہمرا کا وی آئی پی روم طالب بن گیا انڈر پاسس میں پانی بھرنے سے ٹرافک کا نظام افلوج ہو کر رہ گیا بھیجی کا نظام بھی درہم برہم دو سو اٹھاسی فیڈرز ٹرپ کر گئے کے علاقوں میں بتی گھل لاہور میں ہر طرف پانی ہی پانی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پانی کی فوری نکاسی کا حکم کہا انتظامی افسران اور واسا حکام فیلڈ میں رہیں ٹرافک کی روانی برقرار رکھی جائے گلی محلوں اور سڑکوں سے پانی نکالنے کا کام جلد مکمل کیا جائے لاہور کے متعدد علاقوں میں چند گھنٹوں میں بارش کا پانی کلیر کر دیا گیا وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی دعایت پر چیف سیکریٹری سمید اعلیٰ ترین بیوروکریسی سڑکوں پر موجود رہی انتظامیہ نے ریکارڈ مدت میں مرسادی کارکردگی دکھائی کچھ لوگ پورانی فوٹیج شیئر کر کے پروپاگینڈا کر رہے ہیں لاہور میں نکاسی آپ کے لیے سیف سٹی کیمرو کا استعمال ترجمان کے مطابق جہاں پانی کھڑا ہے ان علاقوں کی تصابیر واسا اہلکاروں کو بھیجی جا رہی ہیں ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں ٹریفک پولس شہریوں کی رہنمائی میں مصروف ہے اسلام آباد اور آبوالپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی موصلہ دھار بارش کسور میں تھے جبارش سہر نشیبی علاقے ڈوک گئے خیبر پختونخواہ میں بھی بادل برسنے کا سلسلہ جاری کراچی میں وقفے وقفے سے بارش محکمہ محتمیات کی بارشوں کا نیا سلسلہ 6 اگست تک جاری رہنے کی پیش کوئی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات بجلی بلوں اور آئی پی پیز کو غیر پیداواری چارجز کی ادائیگی سے متعلق موقف پیش کیا متحدہ وفد کا آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی کا مطالبہ یہ معاملہ جو بجلی والا معاملہ ہے یہ پوری قوم کا معاملہ ہے یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے ڈسکوز کو سیاسی مداخلت سے پاک کیا جائے گا اور پروفیشنل کامپیٹنٹ پرائیوٹ سیکٹر کی لوگوں کو لائے جائے گا جو ان کو رن کریں گے وزیر اطلاعات حتہ تار کہتے ہیں بجلی بل اور لوڈ شیڈنگ پوری قوم کا مسئلہ ہے ڈسکوز میں کرپشن رج بس گئی ہے قانون میں ترمیم کے ذریعے ڈسکوز کی نشکاری کا عمل شروع کر دیا مصطفیٰ کمال بولے ہم نے کسی بھی سابق حکومت پر الزام تراشی نہیں کی آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی کی ضرورت ہے مہنگی بجلی اور ٹیکسس کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے کا ساتھوان روز امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور رحمان نے مطالبات پر عمل درامت کے لیے حکومت کو دو روز کی ڈیڈ لائن دے دی کہا حکومت یہ نہ سمجھے جماعت اسلامی تھک گئی ہے ہم پورے ملک میں نکل کر شہرہوں پر بیٹھ جائیں گے پی ٹی آئی رانوما صدقیصر کا حکومت کے غلاف گرینڈ الائنس ونانے کا اعلان کہتے ہیں خیبر بختون خواہ پنجاب سندھ اور بلوجستان کے لوگوں کو الائنس میں شامل کیا جائے گا حکومت نے مہنگائی کر کے غریب کی کمر توڑ کر رکھتی ہے جماعت اسلامی کا مہنگائی کے غلاف جاری دھرنا اور مطالبات کی حمایت کرتے ہیں پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے پی ڈی ایم حکومت نے ملک دیوالیہ ہونے سے بچایا معاشی استحکام کے لیے اصلاحات وقت کا تقاضہ ہیں ترقی کی سفر میں تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا نئے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ساکھڈار کا تقریب سے خطا ایم حکومت نے ایک اور وزیر خارجہ ساکھڈا آئی ایم ایف کا نیا پروگرام آخری ہوگا وزیر خزانہ محمد اورنزیب کو یقین تقریب سے خطاب میں بولے آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے اداروں میں صحابت نہ گزیر ہیں نقصان میں چلنے والے حکومت کی ملکیت اداروں کی نشکاری کرنا ہوگی وزیر آزم شباز شریف کی قیاد اپنے ملک استحقام کی جانب کامزن ہے برائی رازت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راقب کرنے کی کوشش جانی ہے سابق نگران وزیر گوھر اجاز کا چالیس آئی پی ویس کمپنیوں کے غلاب سپرنگ کوٹ جانے کا اعلان کہتے ہیں آئی پی ویس کے ساتھ معایدوں کا فرانزک آڈٹ کھرایا جائے جو سستی بیجی دے اس سے بیجی لیں حکومت کا کام نہیں کہ کاروبار کرے ایسے پلانٹ بھی ہیں جو کام کیے بغیر کروڑوں پہ لے گئے موسیقی